اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرتی جائے گا آج میں بات کرنے والی ہوں ایک ٹک ٹاکر کپل کے بارے میں جن کا تعلق الجیریہ سے ہے آخر کار ان کی محبت ان کی کہانی دی اینڈ ہو گئی ختم ہو گئی کیا ہوا ان کی کہانی میں اور کس طریقے سے ان کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق الجیریہ سے ہے اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق مورکوں سے ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں یہ لوگ آگر آپ لوگ جانتے ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ان کے بارے میں جو چیز آج کل بہت زیادہ ٹرول کر رہی ہے بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظر ان کے اس رشتے کو کھا گئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چادی کی ابتدا ہی اس چیز پر ہوئی تھی یعنی یہ کہانی ایسے آگے بڑھتی ہے تھوڑا میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ لڑکی جس کا تعلق الجیریہ سے ہے یہ ایک یتیم خانے میں رہا کرتی تھی اور یہ لڑکا جو کہ بہت اس کا بیک گراؤنڈ ایک امیر گھر سے تھا اس کے ماں باپ یہ بہت امیر لوگ تھے اور ان کا یہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اور پھر اس کے بعد یہ اکثر ایک ہفتے میں لازمی یتیم خانے جائے کرتا تھا سمان اور کچھ رقم دینے کے لیے اور وہاں پہ یہ جو لڑکی ہے اس کو دیکھا کرتی تھی ایک دن جب وہ وہاں گیا تو اس لڑکی نے اس سے پروپوس کر دیا اس نے شادی کے لیے بولا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو خیر وہ تو تھا کچھ شہزادہ ٹائپ تو اس نے ظاہر سے بات ہے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو اس کے سامنے یہ ایک یتیم لڑکی کیا رکھتی تھی اوقات تو جناب اس نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا اگنور کیا اور وہاں سے چلے گئے پھر کچھ ٹائم بعد وہ واپس اس یتیم خانے میں جاتے ہیں اور اس لڑکی کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی وہیں پہ موجود ہوتی ہے اور اس کا انتظار ہی کر رہی ہوتی ہے دوبارہ وہ اس کو آفر کرتی ہے پھر وہ اس یتیم خانے کے جو کام کرنے والا جو مین آپ کہہ لیں وہاں پہ جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان سے وہ ملاقات کرتا ہے لڑکا اور ان سے پوچھتا ہے اس لڑکی کے بارے میں کہ یہ کہاں سے ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ یہاں پہ کتنے عرصے سے سارا کچھ نہ معلوم کرتا ہے پھر وہ جو وہاں کا کیئر ٹیکر ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے سر تھے یا جو بھی بوس تھے وہ ان کو بچپن میں گٹر میں سے اٹھا کر لائے تھے اور وہاں سے لانے کے بعد تب سے یہ بچپن سے اب تک یہ اسی یتیم خانے میں موجود ہے اور یہ سن کے تو اس کو اتنا زیادہ شوق نہیں لگا جب وہ ایک اور لفظ سنتا ہے کہ اس لڑکی کو بلٹ کینسر ہے تو اس کے بعد وہ جب گھر جاتا ہے تو اس کو سکون نہیں آتا اور اس کی جو ہے خیالات میں وہی رہتی ہے پھر ایک دن وہ اس کے یتیم خانے دوبارہ لے کے دوبارہ جاتا ہے اور وہاں جا کے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر لے آتا ہے گھر لا کے جب وہ اپنی ماں کے سامنے اس کو دکھاتا ہے تو اس کی ماں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پوچھتی ہے ساری کہانی کہ بھئی کون ہے یہ لڑکی اور کہاں سے لے کر آئے ہو کیوں لے کر آئے ہو تو وہ ساری کہانی ان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماں تو چلو کچھ نہیں ماں نے کہا ماں خوش ہو گئی ماں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے یتیم لڑکی ہے اور ساتھ میں کینسر پیشن بھی ہے تو وہ نے شادی کے لیے ہامی بھر لی لیکن ہوتا کیا ہے جب ان کے والد صاحب کو فادر کو اس چیز کا بتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں نراز ہوتے ہیں لیکن جب ان کو اس کی بیماری کا بتا چلتا ہے تو وہ جو ہے اپنا جو غصہ ہے تھنڈا کر لیتے ہیں اور شادی کے لیے ہامی بھر لیتے ہیں خوشی خوشی پہلے ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے دو ہزار تئیس کی جولائی میں اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ ریلیشن بڑھتا رہا اور دو ہزار تئیس کے لاسٹ میں یعنی کچھ سپٹمبر اکٹوبر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ آپ کے میں یہ جو تصویریں شیئر کرتی جا رہی ہوں آپ لوگ دیکھتے رہیں اور پھر اس کے بعد ٹک ٹاکس یہ لوگ بناتے تھے ساتھ اور اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے آتے رہتے تھے اور لوگ دیکھ کے ان کو خوش ہوا کرتے تھے نٹ کرٹسی وہ لڑکی تھی اچانک ہوا کچھ یوں کہ شادی کے ایک مہینے بعد ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی بہت زیادہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی اور پھر اس طریقے سے ان کو ہسپٹلائز کیا گیا اور آہستہ آہستہ وہ ہسپٹل میں مزید بیماری ان کی بڑھتی رہی ایک دن ان کے والد صاحب نے ان کو جب بہت زیادہ بیمار ہو گئی وہ لڑکی تو لڑکا جو ہے اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ان کے پاس زندگی کے صرف چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد یہ دنیا سے چلی جائیں گی یہ سنگے اس لڑکے کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی مطلب ختم ہو گئی زندگی ایک ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا جو پورے مند سے ایک مہینے سے وہ لڑکی ہسپٹل میں تھی اور وہ لڑکا اس کی تیمارداری میں مسلسل نہ دن دیکھتا تھا نہ راب دیکھتا تھا نہ اپنا آرام دیکھتا تھا نہ کھانا دیکھتا تھا مسلسل اس لڑکی کی خدمت میں لگا رہتا تھا اس کی بردے آ رہی ہے تو پورے پورے اپنے روم کو ہسپٹل کے سجا رہا ہے اس کے لئے مہنگے مہنگے وہاں گفٹس لے کے آ رہا ہے علاج پہ اس نے پہ تہاشا پانی بہا کے اس نے پیسہ لگایا کہ کسی طریقے سے یہ میری محبت بن چکی تھا ان کی وہ بج جائے لیکن کہتے ہیں نا کہ پیسہ کام نہیں آتا پیسہ کام نہیں آتا زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے پیسہ اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے پیسہ لے کے بھی آزماتا ہے دونوں طریقوں سے پیسہ آزماتا ہے جب یہ سنا اس لڑکے نے تو وہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو اس کے والد صاحب نے جب اس کی کنڈیشن لڑکے کی دیکھی اور اس سے پوچھا ساری بات تو اس نے بتایا اور اس کے باپ نے کہا کہ بھائی تمہاری حالت دیکھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں تمہاری محبت جو ہے اس دنیا سے جا رہی ہے تمہیں جتنا پیسہ چاہیے اپنی وائف کے علاج کے لیے تم پانی کی طرح بہاد ہو میں تمہیں جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے تم لے سکتے ہو تم خرچ کر سکتے ہو لیکن کہتے ہیں نا بعض اوقات پیسہ ان چیزوں کے لیے کام نہیں آتا پیسہ صرف اور صرف ہماری دنیاوی ضروریات کے لیے ہے دنیاوی چیزوں کو خریدنے اور دنیاوی چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اگر اللہ نے زندگی دینی ہونا تو ایک غریب بندے کو بھی زندگی دے دیتا ہے زندگی مل جاتی لیکن کیا ہوا کہ موت جیت گئی پیار ہار گیا اور آج اس لڑکے کا یہ انجام ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا چکا ہے اپنی وائف کے انتقال ہونے کے بعد کہ آج اس کی کنڈیشن بھی سیریس ہے اور وہ بھی ہاسپٹل میں ہے یہ تھی سچی محبت ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سچی محبت نہیں ہے لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی اس قپل کو دیکھ کے کہ آج کے دور میں بھی سچی محبت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہی محبت ہوتی ہے بعض لوگاں شادی کے بعد بھی محبت اس قدر ہو جاتی ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو انسان کھوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جس طریقے سے اس لڑکے کی ابھی کنڈیشن ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہے بہت زیادہ لڑکا ڈپریشن میں جا چکا ہے موت کا صدمہ وہ لے چکا ہے اپنی وائف کا یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کچھ میسج دینا چاہوں گی ان لوگوں کو جو پیسے آنے کے بعد نیا نیا پیسہ آنے کے بعد اپنے آپ کو ناؤزباللہ خدا بنا بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیسوں سے ہم جس کو چاہیں گے خرید لیں گے جس پہ چاہے ہم ظلم کر لیں گے یا ان پیسوں سے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک پیسے دے کے بھی عزماتا ہے اور پیسے لے کے بھی عزماتا ہے اللہ پاک پیسے دے کے یہ عزماتا ہے ان لوگوں کو اس طرح سے عزماتا ہے کہ کیا وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کیا وہ صدقہ خیرات صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بینا کسی دکھاوے کے وہ ان پیسوں کو خرج کر رہے ہیں یا نہیں کس جگہ پہ ان پیسوں کو خرج کیا جارہا ہے کیا آیا اپنے صرف اپنے سجاوٹ پہ خرج کیا جارہا ہے اپنے گھر کی سجاوٹ پر خرج کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو سجانے کے لئے خرج کیا جا رہا ہے یا ان پیسوں سے کسی دوسرے انسان کی بھی مدد کی جاری ہے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے نہیں آج کے دور میں میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ صرف دکھاوے کے لئے لگاوے اس کیا پیسہ صرف وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کو نیا نیا پیسہ دیا تو صرف اسی کی ذات کے لئے دیا اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد کیا وہ پیسہ ان سے چھن نہیں سکتا کیا واپس اللہ ان سے وہ دولت نہیں لے سکتا لے سکتا ہے اللہ پاک چاہے تو ابھی ابھی دیا ہوا ساری کی ساری دولت ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دوسروں کی دل ازاری کرنے سے بچیں اور اس موت کو دیکھیں کہ کتنا پیسہ تھا اس لڑکے کے پاس یہ بچا سکتا تھا ان پیسوں سے زندگی لیکن وہ نہیں بچا سکا تو جن کے پاس ابھی اللہ نے نیا نیا پیسہ دیا ہے وہ نیک کاموں میں ان پیسوں کو خرج کریں نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لئے اپنی سجاوٹ پر خرج کریں صرف اپنے گھروں پر خرج کریں اور صدقہ خیرات بھی لوگوں کو دکھا کے جو لوگ آج کل دے رہے ہیں اس سے بچے کہ کیا پتہ اللہ نے یہ عزمانے کے لئے ہی دیا کیونکہ اللہ عزماتا ہے اور اللہ لے کے تب عزماتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے میرے لیے پیسوں پر صبر شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور مجھ سے کس طریقے سے واپس مانگ رہا ہے مانگ بھی رہا ہے یا نہیں مانگ رہا کیا کر رہا ہے تو یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دے کے بھی عزمائے گا لے کے بھی عزمائے گا اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنی نیتوں کو اپنے دل کو ان چیزوں سے بخص سے حسد سے نظر سے بچا کے رکھیں اور یہاں پہ میں ایک بات جاتے ہوئے کہوں گی کہ کچھ جگہ پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کپل کو نظر بد لگ گئی تھی یہ بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ آیا کرتے تھے بہت ہیپی کپل تھا اب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اس چیز کا تو نہیں پتا لیکن ان کی دیپ کے بعد اب یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ریلیشن ہوا تھا کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی تھی کیا ہوا تھا تو یہ کینسر ان کو شادی کے وقت موجود تھا اور شادی کے ہونے کے ایک منت بعد ایک منت بعد ان کا جو کینسر ہے وہ اُبھر کے بہت زیادہ سامنے آ گیا تھا اور ان کی حالت خراب ہو گئی تھی تو بس یہ تھا میرا آج کا رییکشن غرور مت کیجی اپنی نئی نئی دولت پہ اور سبر شکر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے اوپر والوں کو مت دیکھیں نیچے والوں کو دیکھیں کسی کے اوپر غریبی پہ غریبی پہ حسے مت مزاق مت اڑائیں کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ کسی کو بھی پکڑ سکتی یہ تھا میرا آج کا رییکشن آئی اوپ آپ لوگوں کو اچھا لگو اچھا لگو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ